تبریز انساری سے کیا کیا گیا تھا تین مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں پر گیا جوڑی کے نام پر اور چور کے نام پر تبریز انساری کو پکڑ لیا گیا اور رات میں دس بجے سے صبح پانچ بجے تک تبریز انساری کو رسیوں سے پان کر رات بھر مارتے رہے وہ جو ویڈیو ہے وہ تو چند منٹ کا رات بھر تبریز انساری کو مارا گیا اور جھارکنڈ میں ایک دھتیرہ ایک جوس ہیتا ہے وہ اس کو پلایا گیا وہ پینے کے بعد عدمی بے ہوش ہو جاتا ہے بعض وقت مر بھی جاتا ہے راج بھر بن کے مارتے ہیں اور ویڈیو میں مہیلائے بھی ہیں اور جب تبریز کو کم مار رہے تھے تو اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا نام سونو ہے تو ظالموں نے ان نامردوں نے ان شیعاتین نے کہا کہ نہیں تیرا نام سونو نہیں ہے بتا تیرا نام کیا ہے تو آخرکار اس کے مو سے نکل گیا کہ میرا نام تبریز ہے اور اس کے بعد کیا تھا کہ مارتے تھے اور بلتے تھے مار یہ نعرہ مار مار یہ نعرہ مار اور جب وہ نحیمہ وہ نعرہ مارتا تو اس کو پیٹھتے اس پر جسم پر مار کرتے ہیں یہ بروریت نہیں ہے تو کیا ہے مارنے والوں کو ہم ٹروریسٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے رات کے دس بجے تک صبح پانچ بجے تک کسی کو مارتے ہیں اور صبح سات بجے جب پولیس آ کر پولیس ٹیشن لے کر جاتی ہے لاکپ میں ڈال دیا جاتا ہے شایستہ جو اس کی بیوی تھی اب بیوہ ہو چکی ہے وہ اپنے بکشدار کے ساتھ پولیس ٹیشن جاتی ہے تو حضب روایت حضرت پولیس نے کہا کہ بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری بھی حدی بسلی توڑ دیں گے کوئی بیوی اپنے شوہر کو پولیس ٹیشن میں اس حال میں دیکھ کر نہیں جاتی گھر کو وہ باہر پولیس ٹیشن پر ٹھیر رہتی ہے تبریس کی ماں آتی ہے اور دونوں دوبارہ پولیس ٹیشن میں جاتی ہیں تو یہ سونو منڈل جو راج بھر پیٹ رہا تھا تبریس کو وہ پولیس ٹیشن میں گستا ہے اور گست کر کہتا ہے کہ تو کس مٹی کا بنا ہے تو اب تک زندہ کیوں نے مر کیوں نہیں گیا یہ ہماری بہن پوچھتی ہے کہ کون ہے یہ تو تبریس پکار کر کہتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے راج بھر رسکیوں سے بان کر مارا تھا پولیس کچھ نہیں کرتی وہ تھمگی دے کر کھلا جاتا ہے اور پولیس الٹھا تبریس کے اوپر چوری کا کیس ہمارے مخدر میں لکھاوائے کہ اگر چوری کا نہیں تو ٹیررسٹ کا کیس دال دو دونوں بنتا ہے مسلمان کے اوپر یہ پیغام یہ زہر بھر دیا گیا کہ چور نہیں تو ٹیرررسٹ ہے اور اس کے پاس دواہانے کو لے کر جاتی ہیں ڈاکٹر بھی فرقہ پورس اس ظالم کو معلوم کہ رات بھر پیٹنے کے بعد تو اتنی چل نہیں سکتا تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں تھوڑا مرم پٹی ٹھیک ہے جیل کو لے کر گئے تو جیل میں ہر خیدی کو جب جیل میں داخل ہوتا تو پس کا چکپ کراتے یہ کہہ رہا ہے بچارہ کہ میں مار کھایا وہاں ہوں جیل میں بھی زہر ہوں کیونکہ تبریز انساری اس کا نام ہے تو جیلر نے سمجھ لیا کہ مجرم ہے چور ہے اور جیل میں پھر کیا ہوا اتنی رات بھر مارنے کے بعد یقیناً کوئی انسان اس مار کو تاب نہیں رہا سکتا موت ہو گئی اس کی اور پھر ہندوستان میں وطن عزیز میں جب بات آگے بڑھنا شروع بھی لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا تو فوراں سب لوگ مضمت کرنا شروع کر دیئے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس زہر کے کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں مسلمانوں کے خناف نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا آپ ذمہ دار نہیں ہے کہ جو مسلمان دکتہ چور ہے جو مسلمان دکتہ ٹررسٹ ہے جو مسلمان کو پکڑ کر مارا جاتا ہے بولتے ہیں کہ نعرہ مارو جی سار کا نعرہ مارو بی ام کا نہیں مارے تو مارو پیتے اس کو کس نے ذہر پیدا کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھو نوجوانوں شاہستہ تمہاری بہن بھی ہے شاہستہ تمہارے بھائی کی بیوا کی ہے تبریز تمہارا بھائی ہے تبریز تمہارا بیٹا ہے تبریز ہمارا بھائی ہے اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف پکار پکار کر ہندسٹائن کے سطرہ کا اور مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے اگر جھارکر میں کسی تبریز کے سینے میں تکلیف ہو تو تم اس کو اپنے سینے میں محسوس کرو ایمان کی تکمیل کی بات آخا کہہ رہے گی ایمان اس کا ہے جو ایک مسلمان اور ایک انسان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ حال ہمارے ملک میں ہو گیا ممبئی تھانے میں ایک ٹیکسی ڈریور کو مارا گیا کہ تم نے نعرہ نہیں لگایا پیٹیے سر پھوڑ دیئے ابھی آرہا تھا تو معلوم ہوا بیہار کے نواڑا میں ایک معصوم بچہ بیس سال کا بچہ روک کر اس کو خوب مارے اور پیٹے جب اس نے نعرہ نہیں لگایا تو اس کا سر پھوڑ دیئے وہ کہہ رہا ہے کہ میں چار سال سے روڈ سے جاتا ہوں مگر مجھے روڈ کر مارا گیا میرے بھائی یہ حقیقت بن چکی ہے ہمارے ملک کی تقریف ہوتی ہے کہ مسلمان کو دیکھتے ہی غصہ آتا ہے اور کیوں نہیں آئے گا جب اس نے مجھے کامیاب کے اپنے ہوتوں سے اپنے دعاوں سے جب پہسترک نے پارلیمان میں حلق لینے جاتا ہوں تو پورا ہندوستان کی لوگ سوا میں اس نے مجھے دیکھ کر ہر مسلم ایمپی کو دیکھ کر نعرے مارتے ہیں کہ جی ایس ایر کا نعرہ بی ایم کا نعرہ پورے ایمپیز کے خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں ہر ادنی دیکھ رہا ہے کسی کی بیوی بیٹھی ہے کسی کے والد اور والدہ بیٹھے ہیں معصوم بچے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو ایمپی بن کر گئے یہ وہ جنہیں جا رہے ہیں جس میں ان کا باپ ہے ان کا بیٹا ہے ان کا شہر ہے کیا کرتا ہے میں نے کہا پکارو اور پکارو خوب پکارو کیونکہ تمہیں مجھے دیکھتا اگر تم کو تمہارا خدا یاد آتا ہے تو چلو میں کامیاب ہو گیا مگر کیا یہ جب آپ ایک ایمپی کے موں کے اوپر یہ نعرے مارتے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تبریس ہوگا تو اس کو بھی دیکھ کر نعرے مارو میں ہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے الفاظ نہیں ہیں مولانا عمرین کے الفاظ ہیں جو آل انڈیا مسلم برسلہ بورٹ کے اسسٹنٹ جنرل سیکرکری ہیں عالم دین ہیں مولانا عمرین نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کو پکر کر مارا جاتا ہے اس سے یہ کفریہ کلمات کہنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اور قدمت کہو موفر قبول کر لو مگر کفریہ کلمات اپنی زبان پر متلا ہو جب جنت میں جانا آئے ہیں تو کفریہ کلمات نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے تم ہوری جان لے سکتے ہو تم مار سکتے ہو مگر ہم نہیں بولیں گے جو تم ہم سے کہنا چاہتے ہو کہ بولو تم مجھے مار سکتے ہو ایک نہیں سو گولیا تم مرے جسم میں داکھ سکتے ہو تم انڈستان کا کسی چورہ ہے پر مجھے اپاسی پر نبکا سکتے ہو مگر خدا کی قسم جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے اس لئے کہ انڈستان کا سمیدان ہم کو یعظت دیتا ہے تم اسلام پر رہیں گے ہم تمہارے نعرے نہیں لگائیں گے ہم سنگ پریوار ہم سنگ پریوار اور بی جو پی کے نعرے نہیں لگائیں گے تم لاکھ کوشش کر لو اگر دھنکو سترہ کرو مسلمانوں کو تم یہ مار دینا چاہے تم مار دو تمہارے پاس اقتدار تمہارے پاس طاقت تمہارے پاس پولیس ہر چیز تمہارے پاس ہے مگر جب تک انڈستان میں ہم آباد ہے اور رہیں گے ہم دین پر رہیں گے کیونکہ سنگان ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے تمہاریں مار تمہارے جوتوں سے تمہارے نعروں سے تمہاری گالیوں سے تمہاری دھنکیوں سے ہم دین کا ایمان کا سوڑا نہیں کرنے والے نہیں کرنے والے کیونکہ ہندستان کا آئین ہم کو اس بات کی جازت دیتا ہے فریڈم آف ریلیجن مذہبی آزادی ہندوستان کے عائن میں ایک فنڈمنٹل رائٹ اور ہندوستان کی کوئی طاقت ہندوستان کا کوئی وزیر اعظم ہندوستان کی کوئی سیاسی پاکی یہ فنڈمنٹل رائٹ کو کسی بھی ہندوستانی سے نہیں چھین سکتی جائے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بہت مذہب کا ہو اگر کوئی خدا کو بھی نہیں مانتا تو وہ اس کو ہندوستان کا عائن اس کو اعظم دیتا ہے کہ اپنے خیدے پر رہو میرے بھائی سترہ سترہ جولائی دو ہزار اکھارا کو سپریم کورٹ نے تین ججز کی بینچ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دے کر موڈی حکومت سے کہا کہ خانون بنا حجومی تشدد مابلنچن کے خلاف اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس مشرہ نے ججمنٹ دیا جس میں جسٹس چندرچوٹ بھی تھے کہا کہ بناو خانون تاکہ خانون بنانے سے ڈر فائدہ ہوگا ہندوستان کے وزیر اعظم ایک سام ہو گیا آپ خانون نہیں بناتے کیوں نہیں بناتے مسٹر موڈی آپ خانون کیوں نہیں بناتے خانون آپ مابلنچن کے خلاف جب سپریم کورٹ نے آپ سے کہا کہ خانون بناؤ دوہزار اٹھارہ کو جسٹس جسٹس اس وقت کے جسٹس مشرہ کا ججمنٹ حکومت سے کہا بناو خانون آپ خانون نہیں بناتے کیا وجہ ہے خانون نہیں بنانے کی جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹپل تللہ نہیں ہو سکتا شادی رہے گی سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ خانون بناؤ مائنورٹی ججمنٹ تھا سپریم کورٹ کا مجارٹی ججمنٹ نہیں تھا تو آپ سپریم کورٹ نہیں کہتا تو ٹپل تللہ کا خانون اور آپ کی جب سے حکومت بنی پچاس سے زائد لوگوں کو مابلنچنگ میں موت کے خاند اتار دیا گیا اس میں سب سے زیادہ مسلمان دلد بھی ہیں ہندو بھی ہیں آدھی واسی بھی ہیں میں مانتا ہوں مگر انسان ہے نا جب یہ ہو رہا ہے تو خانون نہیں بنائیں گے آپ چیف جسٹس نے اس وقت کہا تھا کہ بناو مابلنچنگ کے سجومی تشدد کے خلاف خانون کو تو آپ نہیں مناتے ہیں میرے عزیز دوستو اور گزرگو جب ہندوستان کے وزیر آدم ہندوستان کی لوگ سوا میں الیکشن جیتنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کا بشواز جیتنا ہے سکررزم کا جھوٹے نقاب تو توڑنا ہے اس وقت میڈیا کے لوگ دوڑے دوڑے میرے پاس آئے میں نے کہا ظاہر ہے اببہ نے کچھ کہا تو تم میرے پاس آئے و بتاؤ تو کہا یہ کہا ہے میں نے کہا دیکھتے جاؤ آگے تم کیا ہوتا ہے دیکھتے جاؤ بلے کیا ہوگا میرا دیکھو تم کیا ہوگا تم کو معلوم ہوگا تو معلوم ہوا کہ شخص نماز کی ٹوپی پہن کر جا رہا تھا گرو گرام نے تھپا مار کر اس پر حملہ کیا گیا بیہار کا واقعہ ہوا آئے دن اب تو کانپور میں کٹو والے کو مارا گیا کانپور کے صدر خاضی نے نکل کر عوام کو سمجھایا اور حالات کا کنٹرول کر لیا ہوا کتنے واقعات ہو رہے ہیں مگر خانون نہیں بنانا چاہتے ہوں کیوں نہیں بنانا چاہتے ہم اندوستان کے وزیر آزم سے پوچھ رہے ہیں آخر کیا چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے خانون کو نہیں بناتے آپ کل پارلیمنٹ میں آدھار کا خانون امنمنٹ لایا گیا ترنیم لائی گئی اور ترنیم اس لیے لائی گئی میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ جتنے کلی کام کے بڑے بڑے کمپنیاں ان کو فائدہ پہنچایا جائے جتنے پرائیوٹ بینک کا ان کو فائدہ پہنچایا جائے ارے آپ ان کے لیے کام کر رہے ہیں جو غریب فکرہ رہے ہیں جو مر رہے ہیں ان کے مدد کے لیے ان کے بچاؤ کے لیے آپ خانون نہیں بلائیں گے مسٹر موڈی یہ کونسا آپ کا سب کا بشواز کی آپ بات کر رہے ہیں کونسا سب کا بشواز کی آپ بات کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزرگو سترہ جولائی دو ہزار اکتھارہ کہ سپریم کورٹ کا جیجمنٹ اچھا جھارکن میں پچھلے پانچ سال میں اکتھارہ لوگوں کو ماب لنچنگ میں مارا گیا جھارکن میں اکتھارہ لوگوں کو پانچ سالے چار سال میں مارا گیا گیارہ مسلمان تھا گیارہ مسلمان اس نے وزیراعظم جب راجیہ سبا میں تخریر کر رہے تھے تو کہا کہ ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے تکلیف ہوئی مگر وزیراعظم نے کیا کہا جھارکن کو بدنام مت کرو اور میری اس بات کو نور کر کے رکھ لو آج آپ اکتوبر کے مہینے میں جب جھارکن کے سمبلی کے الیکشن ہوں گے تو اندوستان کے وزیراعظم جب ایک انتخابی ریلی سے مقاتب ہوں گے تو کہیں گے بھائیوں بھینوں جھارکن کو بدنام کیا جا رہا ہے جھارکن کی اسمیتہ جھارکن کی عزت نفس کا حوالہ دیں گے موڑی دیکھنا کیوں جھارکن کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ جھارکن کے لوگوں میں ایک جسپات پیدا کیا جا رہا ہے اندوستان کے وزیراعظم یہ جو 18 ماہ بلنچن کے واقعات ہوئے سرکار کس کی ہے آپ کی سرکار ہے آپ کی پاکی کی حکومت ہے اتنی واقعات کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے آپ وہی زہر زہر جو بھر دیا گیا نفرت جو پیدا کرتی گئی جو پچاس سال سے جو واقعات ہو رہے ہیں نفرت ڈال ڈال کر اور پان سال میں تو عروج پر چلے گئے میں نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر وزیراعظم کے سامنے اس بات کو کہا کہ آپ اگر جیتے آپ کو اگر کامیابی ملتی ہندوستان کے نیشنلزم کے نام پر ہندوستان کی نیشنلزم پر اگر آپ کو کامیابی ملتی تو اچھی بات ہوتی مگر آپ کو ہندو نیشنلزم کی کامیابی کے اوپر آپ کو کامیابی ملی آپ نے ہندو نیشنلزم کو مدہ بنایا دو فرق ہیں ہندو نیشنلزم الگ ہے انڈین نیشنلزم الگ ہے انڈین نیشنلزم جو ہے اس میں سب مذہبات ہے یہ ہندو دوا کی نیشنلزم بلکہ ہندو نہیں بلکہ ہندو دوا نیشنلزم آج بھی ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائی سکولر ہیں اور رہیں گے مگر یہ جو ہندو دوہ نیشنلیزم ہے یہ ہندو دوہ نیشنلیزم کو فروغ دیا مسٹر موٹی نے مہراشترہ کے باردھا میں تخریر کر کے کہہ دیا کون کرنسٹ ہے بتو بھائیو 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 تباہم نے فکار فکار کرتا کہ ہم نہیں ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں وزیراعظم سے کیا یہ لوگوں کو کرنسٹ بولیں گے جنہوں نے تپریز انساری کو مارا نہیں بولیں گے بلکہ جھارکن کے ایک منسٹر ہے اربن ڈیولپنٹ کیوں کہہ رہے گے وہ ایسی پتناہ کر رہا ہے جھارکن کو ٹھیک ہے منسٹر صاحب اب آؤں گا رانچی کو آؤں گا انشاءاللہ جب بھگنام تم کرنے کی بات کر رہا ہے وہ جو چھوٹ ہے میں جھارکن کو نہیں باتنام کر رہا ہوں بلکہ تمہاری حکومت ان ظالموں کو ان شیاتین کو ان نام مردوں کی فورس کو تم نہیں پکر سکر رہے جس سے پورا ملک باتنام ہو رہا ہے یہ سنگ پریوار کے ظالموں کی ان حرکتوں کی وجہ سے اخوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کانسل میں بات چلی گئی ویسے کہ ہندوستانی میں شرمندہ ہوں تکلیف ہے کہ ہمارے ملکی بات کسی غیر ملک میں کی جا ہوئی اور وزیر آزم کہتے ہیں کہ بھے ساڑھے چار سال میں پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی بنوگا ہندوستان کو وزیر آزم اندوستان پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی آپ کیسے بنائیں گے جب سترہ کور مسلمانوں کے تعلق سے نفرد پیدا کر دی گئی یہ زہر اگر دیا گیا کہ ملک پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی کیسے بنے گا جب ہر مائنہ کسی کو مارا جاتا ہے گوش گائے کے گوش کے نام پر مارا جاتا ہے نارا نہیں لگائے مارتے ہیں ڈاری ہے مارتے ہیں سر پہ کوپی ہے مارتے ہیں کب ہے خامدیا جارہا ہے وطن عزیز میں بتائیے آپ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان سپر پاور بنیں چین سے سیادہ طاقت پہ ہندوستان بنیں مگر سپر پاور کب بنیں گے پانچ ٹریلین ڈالر کی اکانومی کب بنے گی نو پرسنٹ ایکنومک گروت کب آئے گا جب اخلیتوں کو ان کی جان ان کے مال اور ان کے عبادتگاہوں کا تحافظ ہو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تکلیف اس بات کی ہے کہ وزیر آزم مہتمہ گاندی کے دیر سو سال منانے جا رہے ہیں گاندی کے دیر سو سال اور گاندی کے ملک میں انساری کو اس طرح مار دیا جاتا ہے گاندی کے دیر سو سال منانے جا رہے ہیں سر پہ تحفی ہے جی ایسار کا نعرہ نہیں لگا پیٹیے بی ایم کا نعرہ نہیں لگائے پیٹیے گاندی کے دیر سو سال منانے جا رہے ہیں اور اندوستان کی دوگ سبا میں مسلم ایم بی جب حرف لینے جاتا ہے تو ہم کو دیکھ کر نعرے لگائے جاتی ہیں گور گاندی کے دیر سو سال منانے جا رہے ہیں واہ کیا خراجی اقیدت پیس کر رہے ہیں مہتمہ گاندی کم تمام اندوستانی ہیں کیا اسی لیے ہم نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا تھا کیا کچھ انڈیا مومنٹ جب ہوا کیا ہم نے اپنی جانوں کو خوربان نہیں کیا کیا جب سن ستھاون کی جنگ یا آزادی شروع ہوئی تو کیا یہی انساری کے آبو اجداد نے فیصلہ نہیں دیا فتوہ نہیں دیا انگریزوں کے قلاب جن کو تم آج پیٹ رہے ہو مار رہے ہو انہی کے آبو اجداد نے انگریزوں کے قلاب فتوہ دیا تھا نہ صرف فتوہ دیا بلکہ اپنی جانوں کو خوربان کر دیا کون تھے مولانا بول کلام آزاد کون تھے جوہر برادران کون تھے اسفاق اللہ کہاں تھی آرہ سر جب کہاں تھی ایک گول بار کر بتاؤ میرے کو تم تم نہیں تھے آزادی کے لائن میں ڈیمیٹ کر لو چالنج کروں گا تمہارے کتابوں سے ثابت کر دوں گا کس نے کہا تھا کہ ترنگے کا یہ تین رنگ عشوب ہے کس نے کہا تھا کہ امبیکٹر کا بنا ہوا سمیدھان غلط ہے ہم کو منصبتی چاہیے کہ تمہارے آرگنائزر نے نہیں لکھا تھا یہ بات آج تمہا کر ہم کو غدار کہتے ہو ہم کو ٹرنس کہتے ہو ہم کو چور کہتے ہو اور ہمارے بچوں کی جوانی کو برباد کر دیتے ہو ہماری بیکی ہاملہ ہے اور بیوہ ہو چکی ہے ہمارے نوجوان بچوں کو پیٹا جا رہا ہے پارا جا رہا ہے یہ گانجی کے ملک میں ہو رہا ہے ہم بیٹھ کرتے بھگاوے سمیدھان اور آئین میں جس میں انسان کی زندگی ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے انسان کی زندگی ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف آج یہ ہمارے ملک پہ ہو رہا ہے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کا دی پھر بھی کہتے ہیں یہ ہم سے اہلِ چمن یہ ہمارا وطن ہے تمہارا نہیں یہ کونسا انصاف ہے بتائیے آپ یہ کونسا انصاف ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے جو ہندوستان کا آئین اس بات کی جازت نہیں دیتا ہندوستان کا آئین جس کو بابا صاحب امیرکر نے بنایا یہ کہتا ہے کہ تمام ہندوستانی برابر ہے جب میں نے کہا تھا کہ ہم قرائدار نہیں برابر ہیں ہم اپنے حصہ چاہتے ہیں تو پورے ٹی وی چینلوں نے دو دن میرا عقد سامی کیا اور جب تبریس کو مارا گیا کس کون نفرت پہلا آ رہا ہے ٹی وی چینل پر جاتے ہی مجھ سے پوچھتے ہیں اوہیسی تم خوف پیدا کر رہے ہو نہیں میں خوف کو ختم کرنے والا ہوں میں نے کہا ہاں میں خوف پیدا کر رہوں اللہ کا خوف پیدا کر رہی کوشش کر رہا ہوں اور تمہارا در نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں تم خوف پیدا کر رہے ہو جس طرح تبریس کا ویڈیو کوئی دیکھے گا انسان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو دلیت ہو یا عیسائی ہو بہت مذہب کا ہو یا ہمارے سکھ بھائی ہو اگر انسانیت زندہ ہوگی تو اس کا کھلے جا موں کو آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے افسوس ہوتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ مہیلائیں کھڑی بھی ہیں اور کچھ نہیں کہتی خاموش بیٹھی ہیں مہیلائیں رات کی دس بجے سے صبح پائم بجے تک مار 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 یاد رکھو تم نے تبریس انسانی کو نہیں مارا تم نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں جن مجاہدی نہیں سا لیا تم نے ان کو مارا ہے تم نے رات مگرہ تبریس کو مار کر اس سے کہا کہ مار یہ نعرہ تم نے ہندوستان کے سمیدان کی آئین کی کانسٹیوشن کی دھجیا ہو رہا ہے تم ہندوستان کے دشمن ہو جنہوں نے تبریس کو مارا تم ہندوستان کے دشمن ہو تم پاکستان کے ایجنٹ ہو تم آئی ایس آئی ہو تم آسیس ہو تم شیطان کی اولاد ہو تم خبیص ہو نہ مرد ہو میرے بھائی یہ اتنے بہدر ہیں یہ لوڈ کہ ایک کو پکڑ کر بارہ بارہ پندرہ پندرہ مارتے ہیں شیر کو پنجرے میں بھن کر کے چوہا بھی اپنے آپ کو شیر سمجھتا یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مگر میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں ایمان کا سودا نہیں کرنا میری آواز اللہ جہاں تک پہنچائے وطن عزیز کے کونے میں اللہ پہنچائے میں ہر نوجوان سے ہر اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ خدا نہ قراستہ اگر تماری بیٹے کے ساتھ تبریس کی طرح سلوک ہو تم اپنی چاند دے دیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں مار نہ مار دو ہم کو تم کی طرح کو مار سکو گے مارنے والوں تم بھول رہے ہو کہ اندوستان میں کئی بکریاں زبا ہوتی ہیں جب بکریاں ختم نہیں ہوتی وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے جو توحید کا اخرار کرنے والا ہے کیا تم ہم کو مارنے سے ہم ختم ہو جاؤ گے نہیں ہم ختم ہونے کے لئے ہیں یاد رکھو اور مہندوستان کے مسلمانوں سے اپیل کرنا ہوں کہ بزدلی کو اپنے خریب آنے مت دو ان واقعات کو ان واقعات کے پیچھے یہ ہے کہ تم کو بزدل بنا دیا جائے تمہارے دل میں خوف پیدا کر دیا جائے یاد رکھو اگر زندہ خوم ہو تو زندہ خوم کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ خوف صرف اللہ سے کرے گا زندہ خوم اگر ہو تو خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو برا پر مقابلہ کرو ان ظالموں کا جنہوں نے تبریز انساری کو مارا مگر جمہوریت کے گھائرے میں رہے کر یہ نہیں کہ تبریز کو مارے میں کسی کو ماروں گا نہیں یاد رکھو اللہ خوران میں کہہ رہا ہے کہ اسے لوگ ظالم ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تم پر ظلم کرتے ہیں تم ان سے پنجاز مائی کرو مگر اللہ کہہ رہا ہے ظلم مت کرو سیویل ڈیفنس کا رائک ہر اندوستانی کو ہے ہر اندوستانی کو ہے اگر کوئی مجھے مارنے آگا تو یاد رکھو میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں آپ کو اپنی جان بچانے کی خانونی اجازت آپ کو ملتی ہے اپنی جان کو بچاؤ اپنے ایمان کو بچاؤ اور وہ کل ہوگا جب ہم متحد رہیں گے ہم متحد جب رہیں گے میرے بھائی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو خاص طور سے ان کو لائر بناو وکیل بناو تاکہ یہ جب خانون جانیں گے یہ صحیح معنوں میں ختمت کریں گے اب بس ہے بہت ڈاکٹر انجینئر ہو گئے اب وکیل بناو اب آئیں گا دس سال تک ہر مسلم گھر میں کم سے کم ایک بچہ یا بچی وقالت کرنی چاہیے خانون سکھنا چاہیے جب تم خانون کو سکھو گے سمجھو گے تو تم خانون کو اس کے ساتھ لے کر ان ظالموں سے مقابلہ کرو سے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ ہم کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے ہیں اور یہ ان کی دلوں میں ہے کہ مسلمان جمہوریت کے دائرے سے آگے نکل کر مقابلہ کریں نہیں خانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کریں گے اس میں مزا ہے اور جو لوگ بولتے ہیں مجھ سے آ کر کہ ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے مسلمانوں میں نہیں مسلمانوں میں کوئی ریڈیکلائزیشن نہیں ہے ریڈیکلائزیشن تو یہاں ہے کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے آخر کیوں پانچ ساتھ ہزار چودہ کے بعد سے اب تک اتنے واقعات کیوں ہو رہے ہیں کیوں ریڈیکلائز ہو چکے ہیں لوگ کس کو ڈی ریڈیکلائز کرنا پڑے گا ریڈیکلائزیشن مسلمانوں میں نہیں ہے ریڈیکلائزیشن کس پر ہے دیکھ لو آپ میرے بھائی ٹیسری بات متحد رہی ہے یہ وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھارنے کا وقت نہیں ہے کہ مارنے والوں نے تبرز انسائی سے پوچھا کہ تُو ڈوبندی ہے تُو بریلوی ہے تُو تنگ تناٹن ہے کیا ہے تُو کیا پوچھا انہوں نے جب اس نے کہا کہ میرا نام تبریز ہے تو کہاں مارو اس کو اور تم یہ کر رہا ہو اتنے بربادی سب آ رہے ہیں یا مر رہے ہیں چھوڑو ان اختلافات کو رہو اپنے مسلک پر خوب رہو خوب نامے مارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مگر یہ فخت نہیں ہے کہ اختلافات کو اس طرح سے فروت دینا ارے دشمن نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا مسلک کیا ہے دشمن دیکھ رہا ہے کہ میاں ہے کٹ ہوا ہے مر اور ہمارا کام یہ ہے کام کاش کچھ نہیں ہے اسے لوگوں کو اختلافات فروغ دیتے ہیں اپنی دکانوں کو بند کرو سترہ کئے مسلمانوں کو متعید کرو اگر میں نہیں کرتا تم کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا میں تمہارا ساتھ دوں گا میں سب اتحاد چاہتا ہوں میں خیادت نہیں چاہتا تم قیادت بناو میں تمہارے ساتھ ہوں تم قائد بناو میں تمہارے ساتھ ہوں تم متعید کرو میں تمہارا تعاون کروں گا میں آج کے ستجاجی جلسے سے تمام علماء کرام سے بھیک مان کر اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ تبریز انساری کی روح تم سے پکار پکار کر کر رہی ہے کہ میری موت کو رائے گا جانے مت دو مجھے یہ دیکھ کر میرے مسلک کو دیکھ کر مجھے نہیں مارا گیا میرے دین کو دیکھ کر مجھے مارا گیا میں تمام سپیل کر رہا ہوں کہ آپ زیادت کرو اصر الدین ہوئے سی تمہارے پیچھے تمہارے پیچھے کام کرے گا آپ لو آگے بڑو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں فاروق خیاسم نے کہا تھا کہ خیادت سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت اور فرما برداری سے خیادت مضبوط ہوتی ہے یہ فاروق خیاسم نے کہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا تھا آخہ نے چودہ سو سال پہلے کہے دیا کہ اللہ بڑی جماعت کا ساتھ دیتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اپنے محلوں میں اپنے گلی کونچوں میں اپنے گاؤں میں بنا اچھے لوگوں کی خیادت کو ملت کے بسائل کہل کرو مگر ہمارا معاملہ یہ ہے چاخو ماریں گے جہز کے نام پر کسی کے باپ کی بیٹھی کو گھر سے نکالیں گے کوئی خور کے دیکھا تو ماریں گے ارے خدا کو راضی کرو خدا کو راضی کرو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو مسجدوں کو آداد کرو تمہاری مسجد ویران پر چکی ہے مسلمانوں رمضان کے بعد اور مسجد میں جاتے بھی ہیں اگر کوئی امپی دکھ گیا تو روکوں میں امپی جا رہا ہے یہ فون نکال کے فوٹو کیا ہے یہ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو تمہارا دل و دماغ اللہ کی طرف آخر ہونا چاہیے یہ سیل فون میں او ایسی کی فوٹو لے کر تم کو جنت نہیں ملنے والی یہ فوٹو کی ضرورت نہیں ہے جھکنے کی ضرورت ہے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے ایمانی طاقت روحانی طاقت پیدا کرنا پڑے گا اور اس گھر کو نکالنا پڑے گا ڈرنا نہیں ان ظالموں سے یہ نامردوں کی فوج ہے جب پچیس تیس تیس مل کر ایک معصوم کو مارتے ہیں یہ نامرد ہیں یہ لوگ مخنص ہیں یہ لوگ جنہوں نے تبریز انساری کو مارا وہ گھوٹسے کی ناجائز اولاد ہیں جنہوں نے تبریز انساری کو مارا وہ ہندوستان کے قدار ہیں جنہوں نے تبریز انساری کو مارا وہ ٹیرریس تھے انہی میں اور آئیسس میں کوئی فرح نہیں ہے وزیر آزم کی ذمہ داری ہے وہ ہر ہندوستان کے ہندوستانی کے وزیر آزم تھے وزیر آزم اگر آپ کو بھوپال میں آپ کا ایک ملے بیٹھ لے کر جب کسی کو مارا تو آپ نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا آپ کی پارٹی اس کو نوٹس دیتی ہے وزیر آزم آپ نے جھارکن کے چیف منسٹر سے کیوں نہیں پوچھا کہ بتاؤ چیف منسٹر یہ کیوں ہو رہے تمہارے پاس پانچ سال میں اٹھارہ باب لنچن کے جب بیٹھ لے کر مارتا ہے تو وزیر آزم آپ اس کو غلط کہتے ہیں مگر یہ انسان کی جان جا رہی ہے مجھے پکڑ کر رات بھر مار کر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نعرہ مار نعرہ مار ہم اندرستان کے وزیر آزم سے مطالبہ کر رہے کہ آپ ہندوستان کے سمیدان اور آئین کی جو ذمہ داری اس کو نبھانا پڑے گا آپ نے ہندوستان کے آئین پر کونسٹیوشن پر سمیدان پر آپ نے عوض یا اس ذمہ داری کو آپ کو نبھانا پڑے گا اختلافات میرے آپ کے جماعت کے رہیں گے کوئی ضرور نہیں ہے کہ ماں آپ کو عوضے نہیں دیں گے ماں آپ کو عوض انچاللہ مگر ذمہ داری آپ کی ہے کونسٹیوشنل ذمہ داری آپ کی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے صرف بی جے پی کے ریاستوں میں کیوں ہوتا ہے بی جے پی کے ریاستوں دلی میں ایک مندر پر حملہ ہوا میں نے اس کی مذہمت کی میں نے اس کی مذہمت کی کہیں میں نے کہا کہ یہ ہندوستان کی خوبصورتی جو اس کی ڈیورسٹی ہے اس کا اپنے عظم اس پر حملہ ہے پکڑو ان ظالموں کو جنہوں نے مندر پر حملہ کے ان کو سزا دلاؤ کوئی کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کر سکتا کوئی خانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تو کئی صحافی مجھے پارلیمنٹ میں پوچھے اے اویسی آپ نے مکنڈن کیا میں نے کہا کیوں تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میں صرف اپنی مسجد کی شہادت پر اعتجاج کروں گا اور کسی اور کی عبادت گاہ پر جب حملہ ہوگا تو نہیں کروں گا بلا تمہاری سونس خراب ہے میں ہر عبادت گاہ کی فاظت چاہتا ہوں میں ہر عبادت گاہ کے ماننے والوں کی فاظت چاہتا ہوں کیونکہ ہندوستان کائن کہتا ہے ہندوستان کائن یہی نہیں کہتا کہ صرف مسجد کی فاظت ہو ہندوستان کائن یہی نہیں کہتا کہ صرف مندر کی فاظت ہو ہندوستان کائن کہتا ہے کہ ہر عبادت گاہ کی فاظت ہے اور وہ ذمہ داری کس کی ہے حکومت کی ہے میرے بھائی اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی حکومت بنی ان کا یہ پروگرام اور پلائن شلو ہو چکا ہندوستائن کے دیگر ریاستوں میں الیکشن سے پہلے جو ماحول پیدا کیے میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو کانگریز بھی بی ٹیم بن چکی ہے نقصان اٹھائیں گے نقصان اٹھائیں گے مگر کانگریز کے لوگ اسد الدین اویسی پر حملہ کر رہے تھے اسد الدین اویسی اور مندلس اتحاد اور مسلمین پر الزام رکھا رہے تھے دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریز آج ختم ہونے کے دہانے پر آ چکی ہے اور بی جے پی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں نفرت پیدا کرو مسلمانوں کا خوف ہمارے ہندو بھائیوں میں پیدا کرو کہ کر رسک ہیں یہ کٹوے ہیں جلوس نکل کرے کے نکل جاتے ہیں میرے بھائی بی جے پی کی سادشوں میں اس کو ناکام کرنا ہے آر ایس ایس کی سادشوں میں اس کو ناکام کرنا ہے اور بڑے بہدری کے ساتھ ہم کو ان کی سادشوں کو ناکام کرنا ہے اس کا ہرگیس مطلب یہ نہیں ہے کہ امبر پیٹ کی مسجد کو ہم بول جائیں گے نہیں بولیں گے انشاءاللہ امبر پیٹ کی مسجد کے تعلق سے میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے ملاخواد کی چیف سیکیٹری سے تمام چیف منسٹر سے میں جانتا ہوں بی جے پی کیا کرنا چاہتی ہے اور میں منلس کے مخالفین سے بھی کہہ رہا ہوں مخالفت کرو الیکشن میں تم نے نتیجہ دیکھ لیا مگر یاد رکھو اگر تم منلس کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گے تو جو مقصد ہے اس میں آپ اور ہم اس کو حاصل کرنا میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی اب کہتی ہے کہ اب تلنگانہ میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے چار جیتے تو بولے اب ہو گیا اب ہم انیس پرسنٹ اوٹ ملا ہم کو اب ہم حکومت بنائیں گے چیف فنسٹر تلنگانہ چندر سے کر رہا ہوں یہ بھی بڑے کرکٹر ہندو ہیں اگر بوڑی دو مندیر کو گئے تو چندر سے کر رہا ہوں چھے کو جاتے ہیں اگر موڑی گوفہ میں گئے تو چندر سے کر رہا ہوں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں تو پی جے پی جانتی کہ چندر سے کر رہا ہوں پہکٹر ہندو ہے تو ہندوظم کے نام پر کیسی آر کو نہیں آنا سکیں گے کیونکہ ہر تھوڑے دن کو کیسی آر یاگنا کرتے ان کا خیدہ ہے اس میں کوئی بری بات نہیں اچھا بھی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا کریں میں نے چیف فنسٹر سے بھی کہا کہ آپ کے ہندوظم میں اور بی جے پی کے ہندو طواوں میں زمین آسمان کا فرق ہم ہندوظم کے ہندووں کے خلاف نہیں تھے نہ کبھی رہیں گے ہم ہندو طوا کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ ہوتا ہم ساور کر کے خلاف تھے اور رہیں گے انشاءاللہ ہوتا ہم اپنے ہندو بھائیوں کے خلاف نہ کبھی تھے نہ انشاءاللہ کبھی رہیں گے تو پندر سے کر رہا ہوں کو تو نہیں آرا سکتے تو اب ان کو کیا کرنا مثال کے طور پر سپٹمبر آئے گی تو عمید شاہ بولیں گے خطرہ سپٹمبر کو نظام کی حکومت ختم ہوئی کون نہیں مناتے خوشی مناو کون روک را تم کو مجھے دیکھتے کہ عمید شاہ پہلی مئنٹ میں بولے وہ رضاکار ارے عمید شاہ آپ ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں میں آپ سے وقاتی ہو کر کہہ رہا ہوں سنو جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے جو وفادار تھے وہ منسٹر حاد المسلمی ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے جو وفادار تھے وہ ہندوستان میں ہیں جو وفادار ہیں وہ صبح خیامت تک رہیں گے جو وفادار ہیں جو وفادار ہیں رہیں گے تم مابلنچن کے نام پر بھی مارتے جاؤ ہم کو ختم کر دو مگر اندوستان میں رہیں گے تم ایک کو مارو گے تو ہزار کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تم دو تو مارو گے تو ہزاروں کھڑے ہوں گے اور تم سے جمبوری طریقے سے مقابلہ کریں مجھے دیکھتے کی جیسار کا نعرہ مجھے دیکھتے ہی رضاکار آرے میں رضاکاروں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق وفاداروں سے ہے میرا تعلق اللہ ما فضلح قیر آبادی رحمت اللہ سے میرا تعلق رشبی رومال کی تحریک تنارے والے وفاداروں سے ہے میرا تعلق سن ستاون کی جنگ آزادی میں جس میں آر ایسس کے لوگ کا نام و نشان نہیں تھا وہ علماء جنہوں نے اپنی جان لے دی میرا تعلق ان سے ہے اور میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں نے کسی ایک علیم دین کی زبان سے سنا کہ ایک چروہا تھا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا بھیڑیا آیا اس چروہے نے بھیڑیے کو بھگایا اس چروہے نے اس سے انسانی زبان میں مقاتب ہو کر کہا کہ تو اپنے بکریوں کو کیوں چرا رہا ہے جاؤ نا ایک اللہ کا رسول آیا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے جا ان کے پاس جا تو چروہا بولا کہ تو انسانی زبان میں بھاگ کر رہا ہے بولے ہاں بولے میں چلا جاؤں گا تو تو میرے بکریوں کو کھا لے گا تو بھیڑیا کہتا ہے نہیں تو جا کے آ میں ان کی فاظت کروں گا تو اس عالم دین نے اس مرد مجاہد نے اس اہلِ بیعت کے خاندان کے چشم و چراغ نے اس شیخ الاسلام نے کہا ان کے زبان کے الفاظ یہ جائے کہ ہم دنیا میں رہے کر اس دنیا کے بھیڑوں کو دیکھ رہے ہیں اگر ہماری نظر اللہ اس کے رسول پر پر جائے گی تو وہ ہمارے لئے کافی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ حساب کتاب کرے گا تبریز انساری سے اگر بی جی پی انصاف نہیں کرے گی اس دنیا میں تو اس دن اللہ انصاف کرے گا اور انشاء اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے گی اختیار کسی کے پاس زیادہ دن رہنے والا نہیں ہے جب پندٹ نہلو تھے وزیر آزم تو لوگ سمجھتے تھے کہ کبھی کانگریس کی حکومت ہمیشہ رہے گی تو پندٹ نہلو کے زندگی میں کہ ریلا میں کمیونس پاٹی بن گئی حکومت بنا لگا جب انڈرا گانڈی کا دور آیا میں نے کہا بابو کل صبح میں نہیں معلوم میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا تمہارا کیا گہرین کی بتاؤ ارے تم دس سال بھی رہو گے تو یہ دیوانہ تم سے مقابلہ کرتا رہے گا تم پندرہ سال بھی رہا گئے تو پورے منرس کے لوگ ہر ہندوستانی میں راشیزم کے خلاف پرخا پرستی کے خلاف لوگوں میں نیا عظم اور حسنہ پیدا کریں گے میں جانتا ہوں یہ رات بڑی لمبی ہونی والی ہے مگر میری اس بات کو یاد رکھو آن اس خزا کے دور میں انشاءاللہ بہار آئے گی بہار آئے گی کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ظالموں اپنی قسمت پہ نازانہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقینا سنے گا صدا میری کیا تمہارا خدا ہے میرا نہیں ہے اللہ ضرور ہماری صداوں کو سنے گا اور ہاں پر ہمارا جس نبی سے نظبت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ اس نظبت کو قائم رہے گا ہم ضرل ضرور کامیاب ہوں اپنے حوصلوں کو بلند رکھو ہمت متھارو ڈرو مت کسی سے تم اللہ سے ڈرنے والے ہو ہندوستان کے آئین کو پرو کونسکیوشن کو سمجھو اپنے محلوں میں امن قائم کرو اپنے محلوں میں خیادت بناو قابل لوگوں کو بٹھاؤ اور میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر مندلس کا کوئی ادمی ظلم کر رہا تو پولیس کو کمپلین کرو جا کر کوئی بھی ظلم کر رہا مندلس کا تم کو میں اجازت دے رہا ہوں پولیس سے کمپلین کرو آج میں دلی میں تھا تو کسی نے شکایت کی میں نے کانفرنس کال کر کے کمیشنر اور پولیس کو کہا کہ آپ کو کھولی اجازت ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی کرتا ہے چھن لو آپ اور اگر کوئی ناہا ہماری جماعت کو بدنام کرے گا تو پھر اصلو دین ویسی ذاتی طور پر تمہارا تاہ خود کروں گا میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگو ہمارے ملک میں ایک اٹھارہ سال کی بچی لکھتی ہے کہ میں ہندوستان کے فلم انڈسٹری کو چھوڑ رہی گندگی ہے مجھے اللہ سے دور کر دیا مجھے زندگی کے مقصد سے دور کر دیا بڑا ہی خوبصورت اس نے اپنا پیغام دکھا اس کے بعد جو طوفان کھڑا ہو گیا ہائے 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 ہر ٹی وی کا انکر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی بیٹی بن گئی ہے وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے آٹھ نو مہینے اپنے پیت میں رکھ کر اس کو جنم دیا سب کو تکلیف نہیں نہیں کیوں کرے ملاؤں نے ملاؤں نے اس کو دھرا دیا اس لئے بچی ڈر گئی ملاؤں نے دھرایا ملاؤں نے دھرایا آپ کیوں نہیں دھرتے پھر ملاؤں سے یہ آپ نہیں دھرتے ارے اکتھارہ سال کی بچی ہے وہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے اگر وہ بولے گی کہ میں ایک کس سے شادی کروں گی کوئی روپ نہیں سکتے ہوں خانون اجازت دیتا میرے پاس کئی کیسز آتے ہوتے میں کئی مابا بولتے ہمارا بچہ کر لیا ہماری بیٹی کر لی میں بھلا مائکہ کر سکتا ہوں میں آپ کچھ کرو بھلا مائک مافیادان نہیں ہوں میں اوٹ ڈالے تو جیت کیا ہوں ایک تو ایسا واقعہ ہوا ایک بچہ کسی بچی سے شادی کر لیا عشق کیا اب میرے پاس گھر کو آیا اور انہیں آیا کے بیٹھا رہا ہوں ان کے والد صاحب اندر آئے چپل نکالے کمی نے دنیا بیٹھا ہوا وہ بھلا نے اپا انکہ نہیں آیا بھلا انکہ نہیں کیوں آیا بھلا ان کو اوٹ دارا نام با کیوں دارا تو بھولے اببا آپ ہی بھولے نا جا کے دارنا ہوں بھولے کہ تُو ناک کٹا کیا انہیں اببا شادی کر لیا ملکن کے اببا بھولے عصد صاحب دیکھو عاشق ہی کر کے شادی کر لیا میں نے کہا چیچا یہ فائی جی کا جنریشن ہے آپ کا ہمارا جنریشن بی ایس ایل کا تھا اٹھا کے دو تری ملا یہ جنریشن جو ہے فور جی فائی جی کا ہے زب بھولے کی فیس بوک میلا غلطی آپ کی میرے کیا غلطی ہے میرے بیٹے کے سامنے آپ کوئین کر رہے ہیں میلا آپ اس کو بٹھا کے سمجھانا تھا بچپنے سے اس کو اپنے خریب کرنا تھا اس کو اپنے دل سے لگانا تھا اگر آپ اس کا دل جیت جاتے اور ملا انسان ہے دل آ جاتا کیا کرتے بولے ارے میرا نہیں آیا نا میں بولا چیچا آپ کا ہمارا دل ہی نہیں تھا یہ بچے دل والے ہیں سمجھا کرو ان کو تو خیر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم گھر سے نکل کر دوڑ کے شادی کرنا اماں ہے تمہاری یاد رکھو نوجوانوں ایک ماں اور باپ کی بڑی خواہش ہوتی کہ میرے مرنے سے پہلے میری بیٹی کی اچھی گھرانے میں شادی ہونا ہر باپ اور ماں کی خواہش ہوتی کہ میرے دنیا سے جانے سے پہلے میرے بیٹی کے چھی درہا پہ شادی کرنا جو بھی فیصلہ کرو اپنے ماں باپ کو راضی کرو اس میں برکت ہے دی ہے اس میں اللہ راضی ہوتا ہے مگر خانون ہے اب یہ بچاری بچی لکھ دی ہر ٹیوی چینل پر نہیں 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 ایسا نہیں ہونا تھا تو کیا ہونا تھا نہیں اس نے کیوں لکھا یہ تو میں نے کہا تم کو غصہ اس بات کا ہے کہ مسلمان اب بولنا شروع کر دیا تم کو غصہ اس بات کا ہے کہ مسلم خواتین اب دل کھول کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام زندہ با تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم مو کھولے تم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اتجاز کرے تم کو غصہ اس بات کا ہے کہ کیسے اس اٹھارہ سال کی بچی نے اتنا بڑا فیصلہ لی دیا یہ نیا ہندوستان ہے میں سلام کرتا ہوں ایسے نوجوان بچے اور بچیوں کو جو دین کی سربولندی کے لیے فیصلہ لیتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے اب تو ہندوستان میں ہمارے وطن میں 377 ختم ہو گیا ہومو سیکشوالیٹی بھی لیگل لیگل ہے سپریم کورٹ کا کہہ دیا سپریم کورٹ نے ایک اور بات کیا کہی کہ چوئیس پسند فنڈیمنٹل رائٹ ہے چوئیس فنڈیمنٹل رائٹ ہے جب اٹھارہ سال کی بچی نے اپنے چوئیس کو استعمال کیا اور کہا کہ فلم انڈسٹری میں میرا دل نہیں لگتا مجھے مدینے والے آخا کی یاد آتی ہے مجھے اللہ سے دور ہو گئی میں واپس جانا چاہتا ہوں ان کو غصہ پر گیا اچھا ان کو کون پسند ہے ٹانیک پینے والا ان کو وہ پسند ہے میرے سے پوچھتے لو آپ نہیں کرتے میں لگا نہیں میں کٹھے کا پشاپ نہیں پیتا پھر کیا پیتے روح افساد بولے وہ کیا ہوتا میرا کبھی ساتھ بیٹھو ان کو وہ پسند جو ٹانیک پیتے ہیں جو بی بی رکھ کر اپنا مو کارا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ ان کو وہ پسند ہے ان کو ٹرکس دینے والے پسند کیونکہ یہ موڈنیٹی ہے جو وہ جنہیں آپ برقہ پہ ہی تھے میرے سے واقعہ ہوا سنا تو آپ آپ گھر کو جانا ہے نہیں معلوم کیا ہوگا سنو ایک پہنچ بڑے صحافی آئے میرے گھر کو ان کی محترمہ ان کی بیگم صاحب آئے ہمارے گھر میں ملے کھانا کھلائے بریانی ملا کھانا بریانی کھدو خیالا جھوٹے کی بڑے کی جو بھی ہر ہے ایویلی بلے کھانا بریانی حلیم پایا کھلائے ان کو اسکرات بولے اصد صاحب آپ کی بیگم سے ملنا دروازے کے پیچے سے آواز آئی کھانا کھا لیے ان کی بیگم سے مل لیے ان کی صورت دیکھنا نہیں ہے رستہ وہ ہے جاؤ اب وہ برا یہ ملا یا اور تم کچھ نہیں بول رہے ملا اس وقت سے ہم دل گھر کی جو ماہول ہے یہاں کے بھاس دکھاتے ہوں ملے کیا بات ملا ہاں یہی سے ہی ماہول ہے ہمارے گھر میں جدتے ہمارے ایمیلے ایمپی ہیں پورے گھر میں سنتے بھائر آ کے ہاں کھا اور آ کے جار ہاں گھر میں کچھ بھی نہیں سب جتنے پورے یہاں پر سب مالوں میرے کو ایمیلے ایم نہیں بیگم زندہ بات بولو کوئی بوری بات نہیں ہے کوئی بوری بات نہیں ہے اگر ہم اپنے گھر میں گھر والوں سے اچھا پیشنے آئیں گے تو آخا کی سنت کے خلاف ہے آخا کی سنت کے خلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پکار پکار کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور مزر لوگ وہ معصوم اٹھارہ سال کی بچی ہے ٹوفان ایسا دکھا کہ آسمان گر گیا آسمان گر گیا ارے بھئے اس کا اختیار ہے آپ کو کیا کرنا ہے نہیں وہ وہ فلم سٹار نہیں ہے ہوں ہے بھائی اس کو مبارک میں انہیں نہیں کر رہا ہے اس کو مبارک وہ کر رہا ہے کرو یہ بچی پسند نہیں آئے اس کو اس نے کہا کہ نہیں پورا نہیں نہیں اس کو کوئی ڈھرائے اس کو یہ فنڈمنٹلیسٹ روگ ڈھرائی ہے ایکسٹریم روگ ڈھرائی ہے ارے آپ چاہتے کیا ہے ہمارے سے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے چہروں سے داریوں کو مٹا دیں سم سے ٹوپی کو نکال دیں کہ ہم اپنے دین کو اس کی عزمتوں کو بھول جائیں کہ ہم فران کریم کو اللہ کا کلام نہ مانیں عوض باللہ کیا چاہتے تم لوگ میرے بھائی اس بچی نے ہم تمام ان کو آئینہ دکھایا کہ اس نے اپنے شہرت کے عروج پر شہرت کے عروج پر اس نے کہا کہ جو مزا رسول اللہ کی خدامی میں ہے جو مزا اللہ کی عبادت میں ہے اس دنیا کی شہرت میں نہیں ہے نوجوانوں دیکھو اس کو یہ دنیا چند دن کی ہے یہ ختم ہونے والی ہے یہ دنیا چند دن کی ہے یہ ختم ہونے والی ہے یاد رکھو یہاں پر کوئی زیادہ دن زندہ رہنے نہیں آیا وقت ہر ایک کا طے ہے مگر میں آن شبیل کر رہا ہوں کہ اپنے ہمتوں کو اور اپنے ہنسروں کو بلند ہوتھو اپنے بچے اور بیٹیوں کو بیٹوں کو اور بیٹیوں کو خانوندان بناو لایور بناو لا کی دگری دلاؤ خوب پڑھاؤ اور پھر جب بات تعلیم کی آئی آج بجٹ پیش ہوا تو بجٹ پیش ہوا تو میڈیا کے لوگ بولے کہ ہمیشہ بجٹ جو ہوتا تھا منسٹر جب آتا تھا تو وہ پارلیمنٹ جانے سے پہلے اپنا بیک دکھاتی ہوں اس نے بجٹ وہ طریقہ ہے اب کے بار وہ نہیں تھا کہہ بہرحال کچھ نام بولے کیا کہ اس یاد نہیں آرہا بولے ایک ایسا تھا اچھا تھا نہیں میں نے کہا مارک موڑا مالوں یہ لفظے بجٹ کہاں سے آیا کہاں سے آیا بولو ملہا فرانس کا ورڈ ہے یہ فرنچ ورڈ ہے میں کہاں گو اس کو لفظے بجٹ فرنچ ورڈ بجٹ تو آگیا مبارک ہو بی جی پی کیوٹ روڈ ہو ایک ایک روپیا پیٹرول ڈزیل پہ اضافہ ہو گیا مبارک ہو آپ کو آپ نے ہر ہر موڑی ہونا اور آپ کو ایک ایک روپیا پیٹرول ڈزیل پہ اب ڈالی اب آپ دھوک دھالے نا دل کھول کے دھالے ایک ایک روپیا پیٹرول پہ ایک روپیا پہ اچھا یہ مختار ابواس نقوی بی جی پی والے بولے چھ کہ ہم ہر سال ایک کروڑ مسلمانوں کو سکولرشپ دیں گے مکیوی جس چینل پہ آتا تھا وہ چینل پہ گیا تھا جس میں ایک محترمہ تھی انہوں نے انٹریو لیا تھا موڑی کا کہا تھا کہ ہمیں تنی طاقت کان سے آتا آپ کونسا کانیک پیتے ہیں وہ محترمہ نے مجھ سے سوال کیا کہ دیکھو جو ایک توڑ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے پھر میں آپ کو لوگا نہیں بولتا بجت آنے دو بولوں گا آج بجت آیا میں ٹیلی فون ملایا اور ٹیلی کے لوگوں کو کہا ہے پاشا دو رہانا تھا کامان کہ لے کیوں میں نے جو تم بڑے بول رہے تھے نا سب کا وشواس ایک اور مسلمانوں کو سکالیشپ ملیں گی کہ لے اویسی صاحب ذرا آج نہیں میں نے اچھا معلوم نہ تم کہلے معلوم آپ سمیشہ صحیح بولتے آپ فریکس پہ بولتے پچھلے سال جو جتنا بجت تھا پری میٹرک پوس میٹرک کا اس میں ہندوستان کے وزیری آزم جو سب کا وشواس کی بات کرتے ایٹی کرو اسی کور کم کر دی اس میں اسی کور پری میٹرک پوس میٹرک میں کم کر دی ایک کور دینا تو چھوڑو اسی کور کم کر دی یعنی جو سالانہ فارٹی تری فارٹی فارٹی لیک اخلیتوں کو مینوریٹیز کو ملتا تھا وہ بھی کم ہو جائے گا اب آپ بتائیے بڑی بڑی باتیں کرتے موڈیگا موڈی جی سب کریں گے آپ مگر پیسے نہیں دیں گے اسی کور کم ہو گئے حد سب سیڑھی ختم ہوئی تو کہا وہ پانچ سو کور مسلم بچیوں کی تعلیم میں دیں گے کہاں کہ پانچ سو کور پانچ کور پھٹی کوری نہیں آئی یہ بڑے بڑی ان کے بات ہوں گی بہرحال ابھی انشاءاللہ بجرد میں بھی تصریر ہوں گی کل پارلیمنٹ میں آدھار کے اوپر تخریر ہوئی تھی تو میں نے اپنے تخریر کے شروعات میں کہا کہ مہتران چیئرمنٹ صاحبہ یہ تو حلالہ ہو رہا انہیں ہاں حلالہ تو چیئر پر بہتی ہوئی چیئرمنٹ نے کہا کہ میں امیر کرتی ہوں کہ آپ حلالہ کے خلاف ہیں میں نے کہا اسلام میں حلالہ ہی نہیں میں نے کیا ہے بعد میں آ کر بیجے پر کے لوگ بولے وہ اسی تخریر تو بڑی دمدار تھی میں نے کہا حلالہ کیسا تھا بولو چلے جاتے ہیں میرے بھائی اسی لئے کہنا خانون کی ڈگری ہے حاصل کرو بچوں کو لائر بناو بچیوں کو لائر بناو ایک دیوانہ جو ایک لا کی ڈگری لیا میں پریکٹس بھی نہیں کرتا ہوں اگر کوئی پریکٹس کرے گا تو اس کے علم میں کیا اضافہ ہوگا کیا اضافہ ہوگا آج ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم لائرز کی ضرورت ہے اور ایسا وکیل نہیں ہونا خالی نوٹری کر رہے ہیں خاتلوں کو بیل دیدارے نہیں کانسٹیٹوشن کا ماہر ہونا آئین کے ماہر ہونا سنبیدان کے ماہر ہونا مسلم پر صلی اللہ بہت کے ماہر ہونا شریعت کو جاننے والے اور ماننے والے ہونا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہماری بہن تبریز انساری کی بیوی اس شاہستہ کے لیے خوب دعا کر جھارکن میں منلیس کے صدر حبان ملک نے منلیس اتحاد المسلمین کی درم سے تبریز انساری کے گھر کو جا کر اسی عزاروں پر دیکھ کر آئے میں حبان ملک کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں فوراں پہنچے میں نے کہا جاؤ حبان ملک صاحب آپ جاؤ وہ دھوڑے دھوڑے گئے منلیس کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس جلسے میں منلیس کے بزرگ بیٹھی ہوئے ہیں انشاءاللہ ہوتاللہ جو خواب آپ نے دیکھا تھا آپ جماعت کے تعلق سے میں جب تک زندہ رہوں گا اپنے جماعت کے رفقہ کے ساتھ انشاءاللہ ہوتاللہ ان خوابوں کو پورا کرنی کوشش کروں گا ہم جھاکن میں بھی ہماری جماعت پہن چکی ہے ہمارا جھنڈا لے رہا ہے وہاں لوگ ہم کو بھولتے تھے چھوٹی جماعت چھوٹی جماعت تمہاری سازشیں تم کیا کر رہے میں جانتا ہوں تم کونسے انگریزی اخوار میں کونسی ہیڈلائن ڈال دلانا چاہتے تھے میں وہ بھی جانتا ہوں مگر یاد رکھو انگریزی کی کہاوت ہے what goes around comes around جو چیز گول پھرتینا ایک دن تمہارے پاس آئیں گی وہ میرا دل تو ہمیشہ سافر اور سافر رہے گا الیکشن ہو گیا ختم ہو گیا مگر تم اپنے گلیوی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہو باز آ جاؤ تم نہیں آگے تو یہ عوام تم کو معاف نہیں کرنے والی ہیں یہ عوام بے شعور ہے جو دیکھ رہی ہے کہ ملک میں ہماری سناف کو خطرہ ہے ہماری جانوں کو خطرہ ہے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو برباد کیا جا رہا ہے ہماری بیٹھیوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے اپنی جو عزت اللہ نے تم کو دی اس کو بچا لگا نہیں کرو گے تو عوام تم کو نہیں معاف کرے گی میرے بھائی متحد رہیے اللہ سے رجوع کرتے رہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا ثبوت دیجئے اور تبریس کے لیے دعا کرتے رہیے متحد رہیے ایسا نہیں ہے کہ جلسہ ہوا اور کسی دیوانے کی تخریر پر تم نے اپنے آکھ میں آسو لانیے اور پھر اس کے بعد بھول گئے نہیں باخبر نہ ہو خوف کو دور کرو متحد رہو خیادت کو مضبوط کرو اجتماعیت کو آگے رکھو اپنے محلوں سے برائیوں کا خاتمہ کرو اگر کہیں پر بھی کچھ خبر آئی تو تخریخ کرو اور ان سے کہو کہ پہلے پولیس پہ کمپلین کریں کمپلین کر کے سوشل میڈیا پر دالیں یہ کام ہم کو کرنا ہے اور ہندوستان کے وزیر آزم یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا آپ اپنی دستوری ذمہ داری کو نبھائیں گے یا نہیں نبھائیں گے ہم بھی ہندوستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے کہ اندوستان چین کے برابر ہو جائے ہم بھی چاہتے کہ اندوستان سے غربت کا خاتمہ ہو ہم بھی چاہتے کہ اندوستان کے ہر گھر میں پینے کے پانی کا انتظام ہو ہم بھی چاہتے کہ انوائرمنٹ صاف ہو مگر اگر انوائرمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھول دیا جائے گا تو کہاں کا انوائرمنٹ صاف ہوگا بہرحال میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں متحد رہیے اپنی جماعت سے وابستہ رہیے اور اپنی خیادت کو مضبوط کریے جہاں نہیں ہے خیادت ماں خیادت بنائیے جن ریاست میں نہیں ہے ماں اپنی خیادت کو بنائیے میں آپ کا ساتھ دینے تیار ہوں مجھے دولت یا عزت یا شہرت کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اتنا دیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سو دینوں میں سے آج اس مخام پر کھڑے ہو کر یہ بات تمہارے سے کر سکے گا یہ اللہ کا کرم ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے اہلِ دل کی دعا ہے میرے ماباد کی میرے مرہوم والد کی میرے ساتھ میرے مندلی سے رفقہ کا ہے میرے بھائی اب انشاء اللہ تعالی پیلنگانہ میں ہم کو بی جے پی کے برتے ہوئے خدموں کو روکنا ہے یہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو گرم کرنے کوشش کریں گے ہم کو بڑے تدبر کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ مگر حکمت کے نام پر بزدلی سے نہیں اور ہم تو حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی چندر سے کر راؤں سے ہندوزم پر مقابرہ نہیں کرے گی یہ چھوٹ پوٹ چھوٹ پوٹ کرتے رہے ہیں تو چھوٹ پوٹ کے واقعات تو ان کو روکنا پڑے گا اور اگر اچھے پولیس حدداروں کا تخرر ہوگا یقینا آلہ حددار ہے شہر میں اور تلینگانہ میں مگر آلہ کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیکچل آنسٹی ہونا ان لوگوں میں ایسا نہیں ہے کہ دو ہزار تیویس تک وہ ماحول کو تیار کریں بہرال انشاءاللہ ہوتا اللہ جو خواب بی جے پی تلینگانہ میں دیکھ رہی ہے انشاءاللہ وہ خوابی رہے گا مجھے پورا یقین ہے ہم متحد رہیں گے اور اللہ جب تک کیسی آر کو زندہ رکھے گا یہاں پر بی جے پی کا کچھ نہیں ہوگا تلینگانہ کی سرزمین میں ایک محبت ہے اور انشاءاللہ محبت قائم رہے گی شکریہ خدا شکریہ خدا